بسم الرحمن الرحیم میرے نام اسی شان رزا ہے اور سب سے پہلے تہہ دل سے آپ کا شکریہ عدا کرتا ہوں کہ ویڈیوز دیکھنے کے لئے آپ اپنا قیمتی وقت جو ہے وہ نکالتے ہیں آج ہمارے ساتھ جو ہیں وہ موجود ہیں طیب عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں اور طیب عباس کے ساتھ جو ہیں وہ ان کے کپتان بھی موجود ہیں اور غلام مرتضی صاحب موجود ہیں اور طیب عباس وہ کھلاری جنہوں نے لاہور کلندر میں جن کی سیلیکشن ہوئی ہے ان کا تعلق جھنگ سے ہے ہم بہت خوش ہیں کہ ہمارا جو جھنگ کے کھلاری ہیں وہ اب عالمی سطح پر جو ہیں وہ جا رہے ہیں نیشنل سطح پر کھلیں گے انشاءاللہ عالمی سطح پر بھی جا کے جو ہے وہ ملک کا نام روشن کریں گے اور یہ ایک سو انتالیس کی سپیڈ سے گیند جو ہیں وہ کرواتے ہیں اور ان کی سیلیکشن جو ہیں وہ لاہور کلندر کے ڈیویلٹمنٹ ٹائلنٹ ہنٹ پروگرام میں ہوئی ہے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ آج موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ سب سے پہلے تو میں آپ کو جگر ریسٹورنٹ پر جو ہے وہ خوشامدیت کہتا ہوں جگر ریسٹورنٹ روایتی اور دیسی کھانوں کا مرکز اور یہاں سے ہم روزانہ ویلوگ کرتے ہیں اور آج ہم آپ کی جو ہے وہ ملاقات تیب اباس کے ساتھ کروا رہے ہیں تیب اباس جن کا تعلق جو ہے وہ جھنگ کے نواحی علاقہ کوٹ لکھنانا سے ہے اور ان کو جنور کی حد تک جو ہے وہ کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا اور انہوں نے کرکٹ ایسی کھیلی کہ انہوں نے جا کر جو ہے وہ لاہور کلندر میں اپنا مقام بنایا ہمارے ساتھ جو ہیں ان کے کپتان جنہوں نے انہیں ٹرینڈ کیا ہے غلام مرتضی موجود ہیں غلام مرتضی جو ہیں وہ کافی عرصہ سے جو دہی علاقے ہیں وہاں سے ٹیلنٹ کو لے کر آتے ہیں اور ان پر محنت کرتے ہیں اور انہوں نے بڑے بڑے کھلاڑی جو ہیں وہ نامور کھلاڑی جو ہیں وہ تیار کیے ہیں تو تیب اباس ہمارے ساتھ موجود ہیں تیب اباس کے بارے میں بارے میں جو ہے وہ آپ کو میں بتاتا چلوں تیب اباس جو ہیں انہوں نے ساتمی جماعت تک تعلیم حاصل کی جس کے بعد یہ ویلڈنگ کا کام کیونکہ تعلیم آگے جاری نہیں رکھ سکتے تھے گھر کے ایسے حالات نہیں تھے تو انہوں نے ویلڈنگ کا کام شروع کیا ویلڈنگ سے مٹھائی کا کام جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ کام کر رہے ہیں اور کیسے انہوں نے کرکٹ کی طرف کیسے آئے کیسے کرکٹ مطلب پچھرے چھ سال سے کرکٹ کھیل رہے ہیں یہ سارا معاملہ جو ہے وہ ان سے پوچھتے ہیں اچھا آپ مجھے بتائیں کتنے سال کیسے آپ کو شوق کیسے پیدا ہوا کرکٹ کا اور کیا مشکلات آئیں یہاں تک کیسے پہنچیں السلام علیکم میں پہلے مطلب اپنے گاؤں میں لوگوں کو دیکھتا تھا کرکٹ کھیلتے ہوئے اس کے بعد میرے ماموں تھے وہ کھیلتے تھے ان کو کھیلتے ہوئے دیکھا اور ان کے ساتھ گیا کہتا تھا کرکٹ کھیلنے کے لئے اور ساتھ میں میں نے پڑھائی چھوڑ دی پڑھائی چھوڑنے کے بعد میں نے ویلڈنگ کا کام شروع کیا اس ساتھ سلیم ہے ان کے پاس ویلڈنگ کا کام آٹھ سال میں نے سکھلائی کی وہاں پر اس کے بعد میں نے اپنی دکان بنا لی دکان بنانے کے بعد ساتھ میں کرکٹ بھی کھیلتا رہا کرکٹ بھی کھیلتا رہا اتنا جنون تھا مجھے کرکٹ کھیلنے کا تو میرے پاس تو کرکٹ کھیلنے کے لئے بیٹھ گیند کی پیسے تو نہیں تھے میں نے ویلڈنگ ویچ کر اور بیٹھ گیند لے لیا جو والے نے مجھے ویلڈنگ لے کر دیا تھا وہ میں نے ویلڈنگ کا سامان بیچ کر آپ نے جو ہے وہ اپنی کرکٹ کی جو چیزیں تھی وہ مکمل کی کھیلنے کے لئے وہ میں نے اپنے کرکٹ کی چیزیں جو مکمل کی کھیلنے کے لئے اس کے بعد ساتھ ساتھ میں میں نے مٹھائی کا کام شروع کیا مٹھائی کا کام بھی کرتا رہا اور کرکٹ بھی کھیلتا رہا اب بھی مٹھائی کا کام کرنے ہیں جی اب بھی میں مٹھائی کا کام کرتا ہوں اس کے بعد جہاں میں جاتا تھا گھر سے نکلتے وقت اپنے والدین سے قدم بوسی کر کر نکلتا تھا کہ میرے لئے دعا کریں اور مجھے آگے پاکستان کھلنے والدین کی دعائیں جو ہیں وہ رنگ لے آئیں اور آخر جو ہے وہ طیب عباس اب لہور کلندر میں سلیکٹ ہو چکے ہیں پی ایس ال کھلنے والے ہیں اور ہماری نیک خواہشات اور ہماری دعائیں ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں کامیاب کریں اور عالمی سطح پہ انشاءاللہ اور نیشنل سطح پہ کھیلیں گے نیشنل سطح پہ تو آپ کھلنے جا رہے ہیں عالمی سطح پہ جو ہے وہ ملک کا نام روشن کریں گے ہمارے ساتھ جو ہیں وہ مرتضی صاحب ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں مرتضی صاحب آپ مجھے بتائیں کہ بڑی محنت کرتے ہیں آپ کیسے آپ جو ہے وہ جاتے ہیں لوگوں کو نکال کے لے کر آتے ہیں دہی علاقوں سے محنت کرتے ہیں اپنے کلب میں اور پھر آخر کار جو ہے وہ ایک مقام تک پہنچا دیتے ہیں السلام علیکم سار ایسے ہی ہے کہ جب آپ ایک اچھی تعلیم نہیں لے سکتے تو آپ کسی بھی جوب کرتے ہیں یا کوئی نوکری کرتے ہیں تو آپ کی پہلی کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ وہ آپ جو آپ میں کمیاں ہیں وہ اپنے بچوں میں بچوں کی تعلیم اچھی کریں ان کی بنیاد اچھی کریں تو میں بیسیکلی خود ایک کرکٹر ہوں میں مطلب جھنگ کی سیاست کی نظر ہو گیا کرکٹ کی سیاست کی نظر ہو گیا تو میں یہ چاہتا تھا کہ جو میں نے کر پایا کاش وہ کوئی جھنگ کا بندہ اور کر پائے بہت اچھا ٹیلنٹ جھنگ میں تو میں نے وی سی سی کے دیاتی کرکٹ میں چیکر لگائے جہاں پہ بھی کوئی اچھا لڑکا ملا اور بھی ماشاءاللہ بڑے اچھے لڑکے ہیں تو یہ ذرا منفرد تھا جن کے خواب پورے نہیں ہوتے وہ پھر دوسروں کے خواب پورے کرتے ہیں وہی کام کرتے ہیں جی بالکل ایسے ہی ہے تو الحمدللہ میں بہت خوش ہوں ایسے ہی لگ رہے کہ جیسا میرا پی ایس ایل میں نام آیا ہے میں بہت شکر گزاروں لاہور کلندر کا ابھی تو یہ سپائک یوز نہیں کرتا ابھی تو یہ سیمپل ٹی بول کے گریپر میں اتنی پیس نکال رہے ہیں اور تو انشاءاللہ وہاں بڑے اچھے کوچز ہیں یہ میرے پوری امید ہے کہ یہ ایک سو اٹھالیس پچاس کو ہاتھ لگائے گا اس سے اباو جائے گا جی یہ پروگرام جو ہے وہ جگر شائنیز ریسٹورنٹ کے تعاون سے کیا جا رہا ہے روزانہ ہم ویلوگ کرتے ہیں جگر ریسٹورنٹ پر روایتی اور دیسی کھانوں کا مرکز اگر آپ چاہتے ہیں اپنے دوستوں اور فیملیز کے ہاں ہمراہ روایتی اور دیسی کھانے کھانا تو ایک بار آپ جگر ریسٹورنٹ کا رکھ کریں جہاں پر آپ کو من پسند ملیں گے پکوان ایک بار پھر بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ طیب موجود ہیں طیب سے بات کرتے ہیں طیب مجھے بتائیں باقی جو کھلاڑی جو اس وقت ہمارے جو دیکھ رہے ہیں ناظرین اور ہمارے جو کھلاڑی دیکھ رہے ہیں باقی جو آپ کے یہاں کے جھنکے جو آپ کے کلب کے دوست ہیں ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کیونکہ میند انسان کو جو بھی کام کرے نہ اس میں میند کرنی چاہیے دل سے جب دل سے میند کر رہا نہ کوئی انسان تو اللہ تعالی اس کی میند کو ضائع نہیں ہونے دیتا جب اللہ تعالی نے آپ سے وعدہ فرمایا کہ جب بھی آپ میند کریں گے جس کام کے لئے کریں گے جس مقصد کے لئے کریں گے اس میں آپ کو میں کامیابی ضرور دوں گا جی طیب کی آپ نے بات سنی طیب جیسے بہت سے ٹیلنٹڈ ہمارے پاس کھلاڑی موجود ہیں ٹیلنٹ کی ہمارے پاس ہمارے ملک میں کوئی کمی نہیں ہے ہمارے پاکستان میں بڑا ٹیلنٹ موجود ہیں ہمارے خاص طور چون نواہی علاقے ہیں وہاں ٹیلنٹ بہت موجود ہیں ان کا تعلق بھی تیب کا جھنک ایک نواہی گاؤں سے ہے کورلک گھانا سے ہے اور ٹیلنٹ کی کمی ہے تو صرف توجہ کی اور ان کا مطالبہ ہے کہ انہیں سپورٹ کیا جائے تاکہ یہ آگے جا کر پاکستان کا نام روشن کریں تو ناظرین آخر میں ایک بار پھر بات کی جائے گی جگر ریسٹورنٹ کی تو جگر ریسٹورنٹ پر آئیں اور اپنے من پسند کھانے کھا کر ہو بلد فندوس ہو تو آج کی ویڈیو کے حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کرنا مت پھولیے گا چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی ہر لیٹس نیوز آپ کو موصول ہو سکے اللہ حافظ